بردر اب کی بات ٹھیک ہے بزنس میں نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور حلال بزنس کا رول بھی یہ ہے کہ اس میں کبھی فائدہ کبھی نقصان ہوتا ہے جا بزنس ہی نہیں تھا تو وہاں پہ نقصان اور فائدہ کہاں سے آیا ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ ادارے ابی سے نہیں اداروں نے دور 2019 میں اس پہاڑ ڈالا تھا ٹھیک ہے ایف آئی اے نے اور اس کے بعد اس نے بقاعدہ رشوت دی تھی اور رشوت دینے کے بعد اس کو کلیر چٹ ملی تھی ٹھیک ہے اور ابھی تک جس بندے نے اس کو کلیر چٹ دی تھی وہ ڈریکٹر اندر ہے ٹھیک ہے اور جو رپورٹ آئی ہے ادارے کی اس میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے اور مزے کی بات اس نے بٹکوائن میں اسے پیمنٹ کی تھی تو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سیفر ایمان خان نیازی نے اس بندے کو برائب کے طور پہ بٹکوائن دیے ہیں اور وہ ابھی تک اندر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک سسپیشیس ڈاز ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ بلینز میں ہے وہ بھی اسی بندے نے کی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ سی بات ہے ادارے تو بھی سوہے وے نہیں ہیں آپ لوگوں کو میں دوسرے مزے کی بات بتاتا ہوں مارکیٹ میں جو کم ڈالرز کے ریٹ کا گیم کھیلا گیا نا یہ بھی کمپنی کی ملی بھگت تھی اس میں شیخ شامی اور سی او ملے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ شیخ ساقیب سامی کی ایک وائس لیک ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر بیک اپ پہ یہ سیفر ایمان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم پتہ کرنے آئے تھے کہ مطلب کون ڈالر بیچ رہے کون کر رہے شیخ شامی نے بہت سارے لوگوں کو خود آفر کی ہے یہ مطلب سستے میں ڈالرز آپ لیں تو دوسرے مزے کی بات اس میں شیخ ساقیب شامی کی چھے آئی ڈیز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک آئی ڈی سے پانچ لاکھ ڈالرز کا ویڈ راؤس بندے نے لیا ایک آئی ڈی سے آپ مجھے کوئی ایک بندہ کوئی دانہ بندہ کوئی اکل مند بندہ بتائے کہ ایک بندے نے ایک آئی ڈی سے پانچ لاکھ ٹھیک ہے مطلب تقریباً ساڑھے ساتھ کروڑ روپیا پاکستانی بنتا ہے اس نے ویڈراؤ کیا ہو تو وہ کیا یہ کہے گا کہ نہیں کمپنی بھاگ گئی ہے یا کمپنی یہ ہو گئی ہے وہ تو زائر سی بات ہے آپ لوگوں کو حوصلہ دے گا کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا ہے